اسلام علیکم محمد عزی صدیق اپنے پروگرام میسیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے شام سبا سات بجے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے آج انیس جنوری بروزبد دوہزار بائیس ہے بہت زیادہ ڈیویلمنٹ ہے جس پہ گفتگو کرنی ہے اور آپ تک چیزیں اور اصل حالات اور واقعات آپ تک بتانے ہیں اور میں کوشش کرتا رہوں گا اب تک سچ بتاتا رہوں حقائق کے ساتھ خالی زمانی کلامی کوئی باتیں نہیں اور میں چیلنگ کرتا ہوتا ہوں کئی جگہ اس اسیشو کو سب سے پہلے تو جناب جسٹس آئیشہ مالک سپریم کورڈ کے جج کے طور پر پارلیمانی کمیٹی نے یونینیمسلی متفقہ طور پر ان کی تائناتی منظور کر دیئے اب اگلا سٹیپ جو ہے آئین کے آرٹیکل ایک سو پچھتر اے کے تحت وان سیمیٹی سیون کے ساتھ ریڈ کر کے وان سیمیٹی فائیو اے اور وان سیمیٹی سیون آپ کے ساتھ بیگراؤن پر چل رہا ہوگا سپریم کورڈ کی جج تائنات ہو جائیں گی چیز جسٹس بھی بنیں گی سپریم کورڈ کی اور آپ کے سامنے ایک خاص کلاس نے ان کی تائناتی کو تائناتی کے خلاف جو کوشیاں کرتے رہے ہیں ریزولیشن پاس کی اور ایک بقیدہ سیاسی ایجنڈہ تھا میں سمجھتا ہوں پیچھے اور پاکستان مسلمی اگنون اس سارے سیاسی ایجنڈے کی مہارک تھی بار کاؤنٹ سو جائے بار ایسوسیشن بھی آپ کو پتا ہے ان کے اپنے قریبی لوگ ہیں جو اس سارے معاملے میں ساتھ وہ شامل رہتے ہیں اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پی ایل ڈی دو ہزار دو سپریم کورڈ نائن تھری نائن یہ بھی بیگراؤن پر چل رہا ہوگا اور جس میں سپریم کورڈ کے جج کے لیے ہائی کورڈ سے جب آپ آئے تو سینیورٹی کا پرنسپل نہیں ہے یہ بھی غلط بات تھی مس انٹرپٹیشن تھی اور آئین تونے کے حوالے سے بات تھی جو بھی اس بارے میں لے کر چل رہا ہے اور جو کہ سپریم کورڈ دو ہزار دو سپریم کورڈ نائن تھری نائن میں دو ہزار دو میں تیع کر چکا ہے یہ پرنسپل قوم کا مبارک ہو امید ہے آگے آنے والے دنوں میں حالات بہت بہتری کی طرف جائیں گے دوسرا ہمیشہ آپ کے سامنے ہے سپریم کورڈ میں صحفیوں کو خراسہ کیے جانے پر از خود نوٹس کی سمجھا تھا آپ کو یاد تھا یاد ہوگا ہمارے دوستی ہیں لاہور سے بھی اور حامد امیر کے بھائی ہیں ان کے بارے میں افیہ نے کاروائی لی اور آپ کو بتا ہے نازیبہ زمان اور جس طرح کے الفاظ اور القابات کا استعمال ہوا ہمارے ہاں دیفرمیشن لاؤ تو کمزور ہے لیکن سوشل میڈیا بھی اس طرح ریگولیٹ نہیں ہو پا رہا بار بار کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے ہیں احمد وقاس گرایا کیا گفتگو کر رہا ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جس سے کاضی فائزیسہ نے از خود نوٹس لیا تھا اس معاملے کا وہ بیگراؤنڈ پہ وہ بھی چل رہا ہوگا بیگراؤنڈ پہ وہ چل رہا ہوگا حالانکہ از خود نہیں لے سکتے تھے سپریم کورڈ کا ایک بڑا بیچ بنا اور انہوں نے پرنسپل تیہ کر دیئے کہ از خود نوٹس کس نے لینا ہے یہ بات پرنسپل ہی تیہ کر دی گی ٹھیک ہے نا جیدہ میں کلیریٹی کے ساتھ بتا دوں آپ اس میں کوئی ابحام نہیں رہنا چاہیے پھر یہ معاملہ پھر سپریم کورڈ کی اس وقت کہ جناب ایکٹنگ چیف جسے جناب جسے عمرتابل نیال نے از خود نوٹس لیا اور ایک بینچ بنایا اس بینچ کے سامنے یہ معاملہ چل رہا ہے اور آٹیکل انیس کی تشریح ہونا بہت ضروری ہے بیگراؤن پر آٹیکل انیس بھی چل رہا ہوگا اور اڈانی جنرل کا جنات کے ذریعے کشمیر کے وزیراعظم کے انتخاب کی خبر کا حوالہ دیا جس خاتون کی پبلک لائف نہیں اس کی تضحیق کی گئی عوامی عوضہ رکھنے والوں پر تنقید کرنے پر اعتراض نہیں اڈانی جنرل صاحب گالی انگلوچ کے معاملے میں فریق نہیں بنے گی جس اس قاضی امین نے کہا سبرینکو نے تمام ایڈوکٹ جنرل سے تحریری جو معروضات ہیں وہ مانگ لی اچھا کام کیا ہے آج اسلامبہ سے صحافیوں پر حملوں سے متعلق مقدمات کی پیشرفت ریپورٹ بھی جنرل خالی جعوید خان نے بہت خوبصت آرگومنٹ کی ہے اور بڑا بتایا ہے پابندیاں حدود صرف صحافت پر نہیں ہر ایک پر لاغو ہوتی ہیں جس اس قاضی امین کے ریمار آکس ہے آئین کے ساتھ بہت سے معاملات معاشلہ دور میں بھی ہوئے مذہبی ازادی اور ذابطہ فجداری کو ایک ساتھ پڑھے تو کسی ایک کو پھارنا پڑے گا یہاں بڑی واضح طور پر ہے پہلے بھی کہا ہے کہ تمام قانون کو کسی ایک جگہ اکٹھا کرے جیسے اجازو لیسن صاحب کے ریمار آکس ہے جو بینچ کے سربرائی کر رہے ہیں ایف آئی کے پاس صحافیوں سے متعلق سات مقدمات ہیں چھے کے چلان جمع ہو چکے ہیں ایف آئی نے عدالت کو بتایا کیا اب سار علم پر حملے کے ملزم گرفتار ہوئے جیسے اس قاضی امین صاحب نے بتایا میں اب سار علم کو نہیں جانتا میرے لئے ہر شہری اب سار علم ہے جیسے اس قاضی محمد امین کے ریمار آکس ہے ملزم کو فنگر پٹس اور ویڈیو سے ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آئی جی اسلام آباد نے بتایا آئی جی صاحب آپ تو بہت قابل آفیسر ہیں جیسے اس قاضی امین صاحب کے ریمار آکس تھے سارے شہریں میں کیمرے ہیں لیکن گولی چنانے والا پہچانا نہیں جا رہا جیسے اس قاضی محمد امین صاحب کے ریمار آکس ہے ایک موٹر سیکل سوار کی نشاندہ ہی ہوئی تھی لیکن وہ وابڈا ملازم نکلا یہ آئی جی نے بتایا عدالت کو پولیس تحقیقات کلین نادرہ اور دیگر داروں پر انصار کرتی ہے یہ آئی جی ہی بتا رہے ہیں عدالت کو پیجے کے فنگر پرنٹس ابھی تک کسی شخص سے میچ نہیں ہوئے کیس کی سماعت ملتی بھی کر دی لیکن جو بتا رہے ہی والی بات ہے نا جناعت والی بات گھٹیا اور غیر خلاقی ہے لیکن قابل تعظیر جرم نہیں ہے بدکسوی سے ملک میں حتیزت کے قانون موجود مناسب قانون موجود نہیں اب انگلینڈ میں میڈیا کی ازادی کی بات کرتے ہیں سب افقاد پا رہے ہوتے ہیں موڑی بغازی آرے کو پتا ہے وہاں پر بڑے سٹٹ کمپلائنس ہے اٹیفرمیشن کے حوالے سے آپ کو پتا ہے بڑی لائیبل اور سلینڈر کے حوالے سے بڑی کلیریٹی کے ساتھ چیزیں موجود ہیں لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات کرے تو گھر بیج کر میں جرمانہ ادا کرتا پڑتا ہے جیسے اس قاضی امین سامنے جوٹھی خبروں کا سب سے زیادہ نقصان خبر دینے والوں کو ہوتا ہے جوٹھی خبروں کو زندگی پر زندگی بہت مختصر ہوتی ہے جوٹھی خبریں دینے والے جو چاہے کہیں انہیں کوئی نہیں پوچھتا یہ میں بڑے عرصے سے کہا رہا ہوں اس لیے کہا رہا ہوں پاکستل میڈیا ریگلیٹی آتھارٹی آپ کو بنانا ہے صافیوں پر غیر ریاستی اناثر کی جانت سے بھی تشدد کیا جاتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے شام کو اس کی مرضی کا تفسرہ ہو پیمرا رولز کے مطابق چینلنز کو ریگلیٹ کرتے ہیں پیمرا کی طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی میں پیمرا کی پروفورنس سے مطمئن نہیں ہوں پیمرا نے ٹی وی ڈراموں میں لگائے گے میں ہمیں گلے لگانے سے منع کیا تو اسے لاہور ہائی کورن میں چیلنج کر دیا گیا پیمرا کون ہوتا ہے گلے لگانے سے لوگنے والا یہ خود ڈراما بناتے بنانے والے خیال کریں جسٹس منیب اختصاب کے لئے مارکس ہے فاشی کی یہ نہ تو کوئی تعریف ہے نہ حدود و قیود ہے اس طرح ہمیں کئی مسائل کا سامنے ہے وکیل پیمرا نے دلت کو بتایا ٹی وی پر دوسرے کو گالیاں دی گئی اور پھر یہ کیا ہوا یہ لاہور کا کلچر ہے اور اس پر جسٹس آرزو احسن کے ریمارکس پر جو ہے نا کہہ کی اور بات تو صحیح کہی ہے نا گالیاں دی گئی ہم سب نے دیکھا پھر یہ پھر کہا گیا کلچر گیا ڈی جی ایف آئی اے صاحب بتائے اب تک صحافیوں کی شکایت پر کیا اقدامت کی صحافیوں سے ملاقات کی اور تحریری جواب جمع کرا دیا ہے ڈی جی ایف آئی اے سابق صدر پریس سوسیوشن امجد بھٹی بھی عدالت میں پہش ڈی جی ایف آئی اے سے خوشگوار ملاقات ہوئی ہم نے اپنے تحفظہ سے آگاہ کیا ڈی جی ایف آئی اے نے آپ کو چائے پلائی یا نہیں ہے مسکراتے ہوئے یہ جسی دائزہ سے نے پوچھا ڈی جی ایف آئی اے چائے کے ساتھ فریشن میں بھی کرائی سابق صدر امجد بھٹی صاحب دوست ہے ہمارے بہت زبردہ سے انسان ہے جی ڈی جی ایف آئی اے نے آپ کو کوئی ٹوکری تو نہیں دی جیسے جیاد علیہ السلام کے مزاقل ریوارکس ہے اور اس پہ عدالت پہ کہہ کے لگے آجی صاحب عمد آسن یونس عدالت میں پیش ہوئے آجی صاحب اب سارا عمد کو قاتلوں کو پکڑا یا نہیں پکڑا یہ وہ ساری منتر جیٹرے آپ بتا چکا ہوں آپ کے ساتھ سامنے آگے جلتے ہیں ایک اور اہم ایشو کی طرف اور وہ بڑا اہم ایشو ہے آپ کو پتا ہے براؤڈ شیٹ کمیشن کے کونٹیکس میں نے اس کی سفارشمت عمد آمد نہیں ہوا اسلام آمد آئی کورڈ میں پوٹیشن دائر کیے گی اسلام آمد آئی کورڈ نے وہ پوٹیشن مستند کر دی اور کہا کہ کمیشن کی ریپورٹ پر وفاقی حکومت بھی کاروئی کرنے کی پابند نہیں ہے درخواستگزار متاثرہ فریق بھی نہیں ہے جیسے اتر ملیلہ صاحب کے نیمارکس ہے براؤڈ شیٹ آپ کو پتا ہے ریپورٹ بڑی کریریٹی کے ساتھ ہے بہت زبردست ہے کعوے مصاوی کی تصویر بھی آپ اچھی طرح یاد ہوگی انہوں نے جو کچھ کھا لیکن ہم نے اس پر کوئی عمل درامند نہیں کیا کون کون رکاوٹ ہے یہ سوچنے والی بات ہے اگر ہم نے آگے چلنا ہے نا تو ہمیں چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے ہمیں ختم کرنا ہے ان ساری چیزوں کو ہمیں اس کے ریزلٹ چاہیے بہتر اور وہ کیسے ہو سکتے ہیں یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے ابھی بس آپ کے ساتھ سپریم کورڈ میں ایک اسلامہ تھا اور ایک اہم کیس ہے وزیراعظم خان کو بطور رکنے سیملی ناہل قرار دینے کی اپیل پر سمات ہوئی جسٹس میاں گل حسن عورق زیبر عباب محمد طاہر پرمشترل ڈیویجن بینچ نے کی شہری فدعو دلہ کی جانب سیمی ناہل دینے کی اپیل پر سمات سینٹ الیکشن کے دوران بیان دیا کہ سونہ ایمینے بکے ہیں شیقرشین نے بھی اس بات کی تصدیق کی اور کہا ان کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتے آپ کو سنگل بینچ نے دس ہزار جرمانہ کیا ہوا ہے جی ادارت مجھے دو منٹ سن لے جی ترخواب ازار نے کہا آپ نے جرمانہ ختم کرانا یا نہیں جی جرمانہ ختم کر دے ٹھیک ہے آپ کا جرمانہ ختم کر دیتے ہیں آپ جائیں اور انٹراکورٹ اپیل جو ہے منٹینیبل نہیں ہے طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے آرٹیکل ترے سٹھ دو کے تحت یہ اصولی طور پر اگر ایسی کوئی بات ہے جانا ہے آپ کو سپیکر نیشن سیمنی کے پاس یا چیرمنٹ سینٹ کے پاس جیسے میں نے بھیجا ہوا ہے میں نے ریفنس آپ کو بتا ہے اس حق دار کا بھیجا ہوا ہے پھر میں نے جو خاص طور پر انفرمیشن پارلیمنٹ کمیٹی انفرمیشن ہے اس کے کانٹیکس میں بھیجا ہے اب چلتے ہیں آگے یہ سپریم گورڈ نے جیلہ میں کم قیمت ہاؤسنگ منصوبے کے لیے زمین کی ایکوائر میں نے جو ایکوائر میں کیا نا اس کو غیر قرونی قرار دے دی اور پنجاب حکومت کی اپیل مسترد کر دی ہے ہائی کورڈ کا فیصلہ برقرار ہے جیلہ کم قیمت ہاؤسنگ منصوبے کے لیے زمین انیس سو تیہتر میں ایکوائر ہوئی سارین کا دعوی ہے نو کنال زمین نوٹیفکیشن میں شامل نہیں تھی جیسی جازو ایسن گرمہ نوٹیفکیشن بغیر نو کنال زمین اوارڈ میں کیسے شامل کر لی گی سارین کا دعوی ہے کہ یہ زمین کربلا کی ہے سرکاری پبلک مقاصد کے لیے زمین ایکوائر نہیں کر سکتی زمین کو ایکوائر کرنے کا قانونی طریقہ کار ہے جس کو فعلہ کرنے کا بہت ضروری ہے جیسیس ایجازو ایسن کے سرپرائی میں تین رکلی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے اسی طرح سبریم کورڈ میں چوری شدہ گاڑیوں کی خریدہ فرود کے ملزم مرزا حسن کی زمانت درخواست خارج کر دی گئی اور ٹرائل کورڈ کو تین ماہ میں فیصلہ دنے کا حکم کی ہے حسن مرزا خلاف چوری شدہ گاڑیوں کی خریدہ فرود کے چار ایف آئی آر درج ہے یہ ایڈوکٹ جنرل پنجاب نے عدالت کو بتایا ہے میرے موقع شریک ملزم ہے مرکزی ملزم کی زمانت ہو چکی ہے موقع چار ماہ سے جیل میں ہے تحال ابھی تک چلان جمع نہیں کرایا گیا عدالت نے جو درخواست زمانت جو ہے نا واپس دے دیں کی بھی یاد پر یہ زمانت خرج ہوگی لیکن ٹرائل کا کہہ دیا کہ ٹرائل کمپلیٹ کر دے ایک اور ہم ایشو ہے سپریم کورٹ کا جو کہ بقت زیادہ اور ہے لیکن یہ بتانا بڑا ضروری ہے کیمنکل میں استعمال ہونے والے منتھول پر ٹیکس وصولی کا معاملہ ہے درامدگان کے اپیل مسترد کر دی ہے منتھول جو ہے نا یہ نشاور مشروب نہیں بلکہ زہر علود شہ ہے یہ وکیل امپورٹر نے بتایا قانون کے تحت کسی زہریلی آٹم پر ٹیکس نہیں لیا جا سکتا اور یہ بتا ہے منتھول الکول میں استعمال ہوتا ہے فرو کا شنائی جو وکیل حکومت کو انہوں نے بتایا الکول نشاور مشروبات ہے جس میں استعمال ہونے والے کسی بھی چیز پر ٹیکس لگو ہوتا ہے منتھول پر ٹیکس کے حوالے سے بزابطہ آرڈینس بھی جاری ہو چکا ہوا ہے امپورٹر نے آرڈینس چیلنج نہیں کیا آرڈینس کو چیلنج نہ کرنے کے بریاد پر امپورٹر کی اپیل مسترد کر دیا اور آپ کو ٹیکس کی ادائیگی پر اتراز ہے تو باتاہت عدالیہ میں آرڈینس چیلنج کر سکتی ہے جیسے عمرتہ بندیال کے سرپرائی میں تین رکنی منچ نے یہ سماعت کی آرڈینس پر کوئی عدالتی فیصلہ آنے تک اگر امپورٹر کو لازمی ٹیکس دلا ہو ایک اور ہامیشو ہے سپریم کورڈ میں گھی کوکنگ آئل کی قیمتوں میں اضافہ سے متعلق کیا اس کی سماعت ہے ٹانی جنرل کو نوٹس جاری کر کے تحریری گزارشات طلب کر لیے کامپیٹیشن کمیشن یا مسافقتی کمیشن اور مطالقہ جو ہے نا فریق کو بھی گزارشات جمع کرانے کی حدا ہے ریگولیٹر کے اختیارہ سے متعلق یہ بڑا اہم کیس ہے ٹانی جنرل نے بتایا گی کوکنگ آئل کی قیمتوں میں اضافہ اور مسافتی کمیشن نے کمپنی مالکان کو نوٹس جاری کی ہے ٹانی جنرل نے بتایا کمیشن کے نوٹس کے خلاف ایک ریپورٹ ایک کمپنی ریٹ میں چلی گئے تمام ریگولیٹر بارڈی کے اختیارہ سے متعلق سپریم کورڈ کی گائیڈلائن سیٹ کرے یہ اچھا پوائنٹ آیا ہے ٹانی جنرل سامنے ہونا یہ چاہیے جس میں کمپنی مالکان سارفن کے حقوق کا تحفظ ہو گائیڈلائن میں ریگولیٹری اور عدالتی طرح کا وضع کیا جائے ریگولیٹر کے فیصلوں حالہ مقدمہ مادی سے ریمیوں بھی رک جاتا ہے عدالت نے ٹانی جنرل کے صداح منظور کر لی نامزہ چیز جرام جسیز عمر طابعی نیال کی سبرائی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سماعت مارچ تک ملتوی کر دی اجازت چاہوں گا اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات